موسیقی 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 تو مجھے بہت برا لگا اور میں میں تم لوگ کو یہاں رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن تمہارے قدم اس گھر کے لئے اتنی خوشیاں لے کر آئیں گے مجھے معلوم ہی نہیں تھا تمہارے تمہارے یہاں آنے سے مرتھیں بھی چیوٹھیں ایسا کیا ہوا ہے بی بی مشہ ہوا ہے کچھ ایسا جو اس خاندان میں آج تک نہیں ہوا اب بہت خوش لگ رہے ہیں کوئی خاص بات ہے بات تو بہت خاص ہے تاہرہ لیکن پوچھنا مت بس میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تم بہت بہت آفار ہو تمہاری وجہ سے اس گھر کی خوشیاں لوٹا ہی ہیں بیٹا مجھے آدھ سالے کے تمہیں یہاں لانے کے فیصلے پر بہت خوشی ہو رہی ہے تم آج سے اس گھر میں میری بیٹی بن کے رہو گی بالکل میری رہیل کی طرح بزیار بتاہدار جب نسو جو چنٹ جو چک جو چنٹ جو چنٹ قشRO موسیقی 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 اتنی بیچاری نہیں ہے یہ کمزاد ملازمہ ہے نا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے ذرا اسی عزت دے دو سمجھتی ہے مالک بن گئی ہے موسیقی 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 اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے کیا دیکھ رہی ہو صاف کرو یہ سب کچھ موسیقی 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 سائن چلیں پلیز بنافشی ہمارے انتظار کر رہی ہوگی چلیں موسیقی 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 لیکن یہ سرسر زیادتی ہے تاہ سرکار ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس گدی کا اصل حکتار کون ہے بات ٹھیک ہے سالے لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے خاندان والے پہلی ہمارے اتنا خلاف ہیں اگر اب آکر یہ سب کچھ انہیں معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں خاندان سے نکال دیں گے اور گدی لکھی محل سے چھن جائے گی لیکن کیا فائدہ اسی گدی کا تاہ سرکار جس پر بیٹھ کر میں ایک بھائی کا حکدہ نہیں کر سکتا اپنے بکھرتے ہوئے گھر کو نہیں سمیٹ سکتا اپنی جیتی جاگتی بہن کو مردہ کر دیا نہیں تھا سرکار مجھ میں آپ جتنی حمد نہیں ہے کہ میں اس گدی کے جائز نا جائز اصولوں کا پابند بن جاؤں اپنے گھر کے باسیوں سے اجنبیوں کی طرح ملو مجھے تمہاری کسی بات سے اختلاف نہیں ہے سوالے لیکن اس وقت یہ سب باتیں حالات کو مزید خراب کر دیں گی میرا گھر پہلے ہی دوفان کی ضد میں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اس طرح ڈوب جائے کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے لیکن تاہ سرکار لیکن جو بھی ہے میرا تم سے بادا ہے کہ میں بہت جلد سارے راز بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے خاندان والوں کے سامنے کھول دوں گا لیکن تب تک تمہیں صبر سے کاملے نہ ہوگا میں لکھی محل جا رہا ہوں بی بی سائن ابھی تو آئیں ہم لوگ تھوڑی دیر تو بیٹھے نواسے کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا کیونکہ اسے ہمیں نواسے کی شکل مثل دینا تھا میرا بیٹا آپ کا وارث نہیں ہے تائمی میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس خاندان کے رسم و رواج کا قیدی بنا کر گدی پر نہیں بیٹھاؤں گا وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا اپنی مرضی سے کسی پیر کی طرح غلام بن کر نہیں موسیقی 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 یہ آپ کے اس انداز میں بات کر رہی تھے اممہ سے کیوں کیا ہوا میرے انداز کو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے اس انداز سے اممہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا اور جو مجھے دکھ ہوا ہے اس کا احساس ہے تو نہیں ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اممہ نے صرف اپنا وارس ہی تو کہا تھا وارس نہیں اپنی قدی کے لیے اگلے کینی ڈیٹ کا انتخاب کر رہی تھی وہ ہمارے بیٹے کو تو اس میں برا ہی کیا ہے دیکھو بنفشے میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات سمجھ لو میرا بیٹا اس گردی کا وارس کبھی نہیں بنے گا اور یہ بات تائی اممی کو بھی بتا دو ملکہ کیا ہوا ملکہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے تیری تب بھی تو ٹھیک ہے نا ملکہ 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 توجہ تو تیز بخار ہے ملکہ 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 بڑے سکار بڑے سکار بڑے سکار بڑے سکار وہ ملکہ بیہوش ہو گئی ہے کیا؟ کیسے؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں جی بس میں ابھی اس کی کمرے میں گئی تھی تو وہ بیہوش ملی مجھے میں دیکھتا ہوں سائن آپ روک جائے میں خود جا کر دیکھتی ہوں بیوی وہ میری بیوی ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کی بیوی اگر اس وقت حویلی کی تمام ملازمیں جاگ رہی ہیں اور آپ کا اس طرح وہاں جانا مناسب نہیں ہے میں خود دیکھ کر آتی ہوں کالی چل جی موسیقی ہاں بخار تو ہے ایسے تمہیں کام کرو کہ ڈاکٹر سلمہ سے کہو کہ لکھی مہلا جائے جی بیوی مرشد موسیقی 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 کیا وہ اسے بی بی کچھ نہیں ایسی ہلکا سا بخار ہے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اس کے لئے میں اسے مل لوں ہاں ضرور ملے بلکل ویسی جیسے چھپ چھپ کر راتوں کو ملا کرتے تھے ساہین اس وقت آپ کا اس سے ملنا ہمیں خوار کر دے گا میں اس عمر میں کوئی رسوائی نہیں چاہتی آپ پلیز اپنا اور میری عزت کا خیال کریں لیکن بی بی میں صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس کی خبر لینا چاہتا ہوں بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسے ہلکا سا بخار ہے آپ کو اعتبار نہیں ہے میری بات کا ساہین پلیز مجھے بھی خیال ہے اس کا ٹھیک ہے وہ میری سوٹن ہے مگر انسان ہے وہ اسی لئے میں نے ہماری فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے بلوایا اس کے چیک اپ کے لئے اگر میں چاہتی تو بختہ والا کے کسی بھی معمولی سے ڈاکٹر کو بلا کر بھی اس کا چیک اپ کروا سکتی تھی موسیقی بی بی مرشد وہ ڈاکٹر سے وہاں آگی ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں آپ پریشان میں تھوں رہا ہی جائے موسیقی 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 تو پھلا مالک کیا کر سکتا ہے پتانی کہاں کہاں پہ مو مارتی پھرتی ہیں یہ اب اسے کیا معلوم کہ جس گھر میں اس نے پناہ لی بھی ہے اس گھر کا مرتبہ کیا ہے آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں نا ڈاکٹر سلمہ کے کتنی رسوائی کی بات ہوگی ہمارے لئے اچھے کیا ہوگا اس کے گھر والوں نے کہ اس پر زمین تنگ کرتی وہ اسے پہچان گئے ہوں گے ہم نہیں پہچان پائے دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی بھی ایسی کمزات عورتوں کی وجہ سے لکھی محل والوں پر انگلیاں اٹھائے ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس عمر میں نجانے کس کا گناہ اٹھا کر لے آئی ہے ڈاکٹر سلمہ پلیز اب لکھی محل کی عزت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے آپ ہی ہمارا یہ راز راز رکھ سکتی ہیں پلیز باہر کسی زکر مت کیجے گا آپ بے فکر ہوں جو مرشد بی بی آپ کا یہ راز اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا مجھے آپ اجازت ہیں تھانکیو رکٹر سلمہ اممہ کالی جاؤ جا کر انہیں گاڑی تک چھوڑ کر آو باہر اممہ کالی بیگا بٹھایا یہ لیکن اچھے مرشد بی بی خدا حافظ خدا حافظ یہاں ہوں ذرا دونے جی بی بی مرشد ملکہ کی طبعت خراب ہے تم دونوں جا کر اس کا خیال رکھو اور ہاں رات کو تم دونوں اس کے ساتھ ہی سونا جو حکم بی بی مرشد کو ملکہ کی طرف کیا کار ڈاکٹر مبی؟ کچھ نہیں بس معمولی سا بخار ہے دعوہ دے دیا ڈاکٹر نے تو پھر بے ہوش کی ہو گئی تھی وہ؟ بخار کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی اس لئے بے ہوش ہو گئی تھی بی بی میں ایک بار اسے مننا چاہتا ہوں ابھی وہ سو رہی ہے بی بی میں اسے صرف ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بہت فکر ہو رہی ہے آپ اس وقت اس کے پاس نہیں جا سکتے وہاں ملازمہ موجود ہیں آپ فکر مت کریں سائی میں اسی کے پاس ہوں اور دو ملازمہ بھی ہیں وہاں اس کا خیال رکھنے کے لئے ای ٹی وی سارے رن ہمارے ای ٹی وی سارے رن ہمارے ملازمہ بھی ہیں ملازمہ بھی ہیں ملازمہ بھی ہیں ملازمہ بھی ہیں